بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آمدرم ایک بار پھر آپ کو اس رمضان سریز میں ویلکم کرتے ہیں جس کا مقصد ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس کو ہم تھوڑا سا اچھے طریقے سے یوٹلائز کرسے ہیں آپ عبارتیں تو کریں ساتھ ساتھ نعمتیں بھی اس مہینے کی جو ہے نا خوب نعمتیں جو ہے نا اس سے استفادہ حاصل کریں ساتھ ساتھ یہ تھوڑی سی لرننگ بھی کرتے جائیں تاکہ جو ہے ہمیں ان فیوچر جو ہے بزنس کرنے میں آسانی بھی ہو اور ہم نئی چیز جو ہے وہ سیکھ کر جو ہے مارکیٹ کو پرموٹ کر سکیں ٹھیک ہے تو آئیے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں دروش شریف سے آپ سب سے روکویسٹے کے ایک دفعہ دروش شریف پڑھ رہے ہیں اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبید ہے اور میں دھوا کا پاکستان میں ٹیکنیکل ریپریزنٹیٹیو ہوں یہ جو انیشیئٹ ہم نے لیا ہے اس کا مقصد ہے کہ آپ کو نئی پروڈکس کے اوپر کچھ انفرمیشن آپ کے پاس آل ریڈی ہوتی ہے کچھ میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں ایڈیشن کر دوں تاکہ جو ہے پروڈکٹ تو آپ پہلے بھی بیچ رہے تھے تھوڑا سا خوبصورتی آجائے اس کو بیچنے میں ٹھیک ہے تو آج کا جو سیشن ہے وہ ہوگا انویر پروڈکس کے اوپر نیٹ ویڈیو ریکارڈرز جو کہ آپ کے آئی پی کیمراز کی ریکارڈنگ کے لیے جو ہے ایک ایسنشل کمپوننٹ ہے سلوشن کا تو انویر میں ہمارے پر کیا اپ ڈیٹس ہوئی ہیں کیا نئی چیز آ رہی ہے کیا کیا فنکشن اپ ڈیٹ ہوئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے سیشن میں تو آج ہم جو ہے چار سریز کے اوپر بات کریں گے انویر ٹو ڈیش فورکیس 3 کیا ہے فور ڈیش فورکیس 3 یہ دونوں اپ ڈیٹ ہوئے ہیں کس کی اپ ڈیٹ موڈل ریپلیسمنٹ کیا ہے کس موڈل کی وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد جو ہے کچھ دو نئی ای آئی سریز ہیں ان کے اوپر کیا اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا انویر فور تھاؤزن ڈیش سریز اور انویر فائف تھاؤزن ڈیش ای آئی سریز یہ چاروں مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں تو آپ جو ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں خریدی یا آپ کے پاس نہیں ہے اویلیبل تو آپ جو ہے اپنے ڈسٹریبیوٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی سیشن کو میں جو ہے زیادہ کوشش کروں گا کہ ایکسپینڈ بھی کریں اس کو تھوڑا سا بریفلی بھی انٹروڈیوز کروں اور آپ کے جو کانسپٹس ہیں وہ بالکل جو ہے آج کی سیشن کے بعد بالکل کلیر ہو جائیں اور آپ کو پروڈک سیلیکشن میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے ان فیوچر چلیے آغاز کرتے ہیں آج کی سیشن کا تب سے پہلے دیکھتے ہیں جی ہمارا جو اس سے پہلے کہ میں آج کا سیشن پروڈک کا شروع کروں دھاوہ میں دو طرح کے سیلوشن اس وقت اویلیبل ہیں اگر آئی پی سیلوشن کی بات کریں اینالوگ کی بھی کر سکتے ہیں لیکن اینالوگ کی لیمیٹیشن تھوڑی زیادہ ہیں چلیں میں اس کو بھی کلیر کر دوں گا دو طرح کے سیلوشن ہوتے ہیں دھاوہ میں ایک ہوتا ہے اے آئی با ریکارڈر ایک ہوتا ہے اے آئی با کیمرہ اے آئی با ریکارڈر کیا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر ایک منشن کی ہے دیفینیشن اس کی کہ انویر انٹیلیجنٹ ہے آئی پی کیمرہ نورمل ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے چیز یہی سیلوشن آپ کا ایکس وی آر میں یعنی اینالوگ سلوشن میں یہی سلوشن چلتا ہے کہ کیمرہ آپ کا نورمل ہوتا ہے اینالوگ کیمرہ بزاتے خود جو ہے انٹیلیجنٹ فنکشن پرفارم نہیں کر سکتا اے آئی ایکس وی آر لگاتے ہیں اس کے اندر اگر فیس ڈیٹیکشن والا فنکشن ہے تو وہ بھی یوتلائز اس کیمرے کے ساتھ کر سکتے ہیں اسی کو اگر میں دوسرے ڈی وی آر پہ ایس ایم ڈی وی آر پہ لگاتا ہوں تو ایس ایم ڈی بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ڈی وی آر کا فنکشن ہے تو جب اگر آپ کوئی فنکشن ڈی وی آر یا این وی آر کے تھرو جو ہے کسی نورمل کیمرے پہ پرفارم کریں گے اس کو کہتے ہیں اے آئی باریکوارڈر اس کے اندر دو چیزیں ہیں کہ این وی آر انٹیلیجنٹ لے لو اور نورمل کیمرہ لے لو یا جو انالوگ کیمرہ لے لو اور وہ ساتھ میں اے آئی والا ایکس وی آر لے لو یہ سلوشن ہے دوسرا سلوشن جو ہے وہ تھوڑا ایکسٹینسیو ہے تھوڑا سا بریف لی میں بتاؤں گا اس کے بارے میں اے آئی بی کیمرہ اے آئی بی کیمرہ میں دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ کیا ہے کہ کیمرہ انٹیلیجنٹ لے لو آپ اور نورمل انوی آر کوئی بھی انوی آر جو کہ اس فنکشن کو فیچر کو سپورٹ کرتا ہو صرف اور اس کو ریکارڈ کر سکے لائیو دکھا سکے تو یہ جو ہے اے آئی بی کیمرہ کا سلوشن ہو جاتا ہے تھیک ہے اور دوسرا یہ کہ ایک اور اسی کی چیز ہے کہ اے آئی بی کیمرہ کرتے ہیں کیمرہ بھی انٹیلیجنٹ ہو اور اے آئی انوی آر بھی ہو تو یہ کہاں پر یوز ہوتا ہے یہ آپ کا sombe solution میں یوز ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے کیوں ہم اے آئی والا انوی آر لیں اور اے آئی والا ہی کیمرہ لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا اے آئی بی کیمرہ یا اے آئی بائی ریکارڈرز ہوتا ہے اس کے نمبر آف چینلز جو ہے وہ کم ہوتے ہیں جب آپ دونوں ڈیوائسز کو انٹیلیجنٹ لے لیتے ہیں تو آپ کے نمبر آف چینل جو ہے وہ پرفارمس جو ہے وہ اس کی بڑھ جاتی ہے اور جو پروجیکس میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے مطلب کہ اگر آپ نے کہیں پر ایک کیمرہ ایف آر لگانا ہے تو اے آئی بے ریکارڈرز سے ہو جائے گا اگر آپ نے چار کرنے ہے تو اے آئی بے کیمرہ سے چھوٹے انوی آر میں ہو جائیں گا اور اگر آپ نے آٹھ سے سولہ سے بتیس سے چونسٹھ تک کرنے ہے ایف آر کیمرہز یا ایف ڈی کیمرہز تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ اے آئی والا انوی آر اور اے آئی والا ہی کیمرہ چاہیے ہوگا تو یہ ہے جی ٹائپس آف سلوشن جو کہ اس وقت دھاوہ میں اویلیبل ہے جب میں کہوں گا اے آئی بے ریکارڈر تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیمرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تھرڈ پارٹی بھی ہو سکتا ہے آن ویف پہ شرط یہ ہے کہ اس کا لائی ویو آپ کی سکرین پہ آنا چاہیے تاکہ وہ انوی آر جو ہے اس کی سٹریم کو پروسس کر کے اس کے اوپر انٹیلیجنٹ فنکشن پرفارم کر سکے اے آئی بے ریکارڈر ہو گیا اے آئی بے کیمرے میں کیمرہ بزاتے خود اے آئی پی کیمرہز میں یہ پوسیبل ہوتا ہے کہ اے ان پی آر والا کیمرہ فیس ڈیٹیکشن والا کیمرہ سمارٹ موشن ڈیٹیکشن والا کیمرہ پیرامیٹر پروٹیکشن والا کیمرہ اویلیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر انوی آر جو ہے سپورٹنگ ہو تو آپ کو جو ہے اے آئی کے ضرورت نہیں ہے اگر نارمل انوی آر میں بھی یہ فنکشن سپورٹڈ ہے تو آپ جو ہے کر سکتے ہو اس کو یوٹلائز تو یہ جو ہے کچھ میں نے بریف کرنا چاہتا تھا آج کے سیشن سے پہلے پروڈکٹ کے سیشن سے پہلے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی اب آج کے پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس کے اندر انوی آر جو ہے ہماری ایک سریز چال رہی تھی انوی آر 2-S3 اکیز زیرو چار اکیز زیرو آٹھ اکیز سولہ ایس تھری کے موڈلز تھے ہر چیز سیم ہے نیا موڈل جو ہے ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا فور کے ایس تھری سے اب جو آپ کو موڈل ملے گا اکیز زیرو چار آٹھ سولہ فور کے ایس تھری ملے گا مارکیٹ میں اویلی بل ہے اس وقت اس میں دو تین اپ ڈیٹس کی ہیں ہم نے ایک چیز پہلی چیز یہ ہے کہ جو نارمل ایس تھا اور فور کے ایس تھری میں نام سے یہ ہے کہ وہ ایس تھا اس کے اندر جو ایچ ڈی ایم آئی پورٹ تھی وہ ٹین ایٹی پی کی تھی یعنی فول ایچ ڈی کی جو ہے نا آپ کی ایچ ڈی ایم آئوٹ پوٹ کی ایچ ڈی ایم آئوٹ پوٹ تھی وہ ٹین ایٹی تھی فول ایچ ڈی تھی اس کے اندر جو میکسیمم ریزولوشن اویلیبل ہے وہ ہے فور کے ایچ ڈی ایم آئی فور کے ہے تو اس کا منلوب کہ ڈی کوڈنگ ایبیلٹی بھی اچھی ہوگی ڈی کوڈنگ ایبیلٹی بھی زیادہ ہوگی ایک چینل فور کے ایچ ڈی ایم آئی سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اور وہ کی طرح کرتا تھا فول ایچ ڈی اس کے لئے جو ہے نا اس کے اندر جو ڈی کوڈنگ ایبیلٹی ہے وہ چھ چینل دو میگا پکسل ایٹ ایم ایٹ ونس جو ہے آپ کے لائی ویو میں فول ریزولوشن پر چل سکتے ہیں اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آٹھ اور سولہ والے پر کیسے ہوگا سولہ والے پر بھی چھ چلیں گے اور باقی بند ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے یہ جو ڈی کوڈنگ ایبیلٹی ہے نا اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تمام منفیکچر میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ لائی ویو میں تو ایسا ہے کہ وہ جو سٹریم سوچنگ جس کو سمارٹ ڈی کوڈنگ ایبیلٹی کہتے ہیں انی وی آر کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایبیلٹی کو خود سینس کرتا ہے کہ میری کپیسٹی اتنی ہے تو وہ اس کے بعد جو سٹریم آتی ہے اس کو آٹومیٹکلی سوچ کرتا ہے سب سٹریم کے اوپر ٹھیک ہے اور ایٹ اٹر ٹائم چھے کیمرو کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ اٹر ٹائم چھے کا ویو اگر آپ مین سٹریم پر چلانا چاہتے ہیں تو ایٹ اٹر ٹائم چلا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے باقی سٹریم جو ہے کیا ہو جائیں گی سب سٹریم پر آٹومیٹک سوچ ہو جائیں گی ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں یہ لائی ویو میں تو ایزی ہے سمجھنا پلی بیک میں آپ چھے چینل دو میگا پکسل سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے اس میں کیونکہ سٹریم سوچ نہیں ہو سکتی کیونکہ ریکارڈڈ آلریڈی مین سٹریم ہوتی ہے سب سٹریم تو ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز کا ایک کونسپٹ کا خیال رکھنا ہے آپ نے چھے چینل دو میگا پکسل کا مطلب اگر اس کو ریورس کریں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے تین چینل چار میگا پکسل اٹر ٹائم جو ہے پلی بیک دیکھ سکتے ہیں یا اٹر ٹائم لائیو دیکھ سکتے ہیں فل ریزولویشن پر اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے دو چینل پانچ میگا پکسل اٹر ٹائم چلا سکتے ہیں اور اسی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک چینل فور کے آپ چلا سکتے ہیں اور میکسیمم بارہ میگا پکسل تک کا کیمرہ اس کے اوپر آپ دال سکتے ہیں اس میں جو ہارڈ ریف سپورٹڈ ہے بیس ٹی بھی تک آپ ایک ہارڈ ریف والا موڈل یوز کر سکتے ہیں دو ہارڈ ریف والا بھی ہے لیکن پاکستان میں اس وقت ایک ہارڈ ریف والا موڈل اویلیبل ہے اٹر ٹائم ای فور کے میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر جو ایک اے آئی فنکشن بھی رکھا ہے جو کہ اے آئی بار ڈیوائس ہے اور وہ ہے چار کیمروں پہ آپ نارمل کیمرے کو ایس ایم ڈی فنکشن ایس ایم ڈی پلس یوز کر سکتے ہو اچھا یہاں پہ میں نے ایک سنیپ شوٹ جو ہے کارڈ کے ڈیٹے شیٹ سے لگایا تاکہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جائے اے آئی بار ریکارڈر کیا سپورٹ کرتا ہے یہ ایس ایم ڈی پلس یعنی چار چینلز پہ یہ نارمل کیمرے کو ایس ایم ڈی سمارٹ موشن ہیومن اور ویکل بیس کے اوپر جو ہے ٹارگٹ کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے پلی بیک میں آپ سرچ کر سکتے ہیں اسی طرح اے آئی بیک کیمرہ سے اگر کوئی فنکشن آپ یوز کر سکتے ہیں تو کون سے ہیں وہ پیرامیٹر پروٹیکشن والا کیمرہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور ایس ایم ڈی پلس جو ہے والا کیمرہ جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے اس کی ڈیٹے شیٹ میں نمبر آف چینلز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں چوز کرنے سے پہلے کہ اگر آپ کو پیرامیٹر پروٹیکشن کتنے چلائے گا اس این وی ایر کے ساتھ یا ایس ایم ڈی والے کیمرے کتنے چلائے گا اس کے ساتھ تو یہ اس کی کچھ ہائی لیٹس تھی اب جو ہے اس کے اندر جو ایڈ کیا گیا ہے وہ نئے فرمویر میں اگین ہمارے پاس دیول لائٹ والے کیمرہ آویلیبل ہیں کل ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی چودہ انتالیس جو ہے ٹی ایل ون اور جو اس کے ڈوم ہے بارہ انتالیس وی ڈی ایل ڈی ای والی تو اس کے جو ہے اس کے آئی پی سی جو ڈیول لائٹ والے کیمرہ ہیں ان کو آپ اس انویر ٹو تھاؤزنٹ فورکیسٹری کے اوپر جو ہے سکیجول پہ بھی چلا سکتے ہو اور موشن ایس ایم ڈی اور پیرامیٹر پروٹیکشن کے ساتھ بھی چلا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور جو اپ ڈیٹ کیا انہوں نے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ جب اس کے بروزر کو کھولتے ہو تو آپ جو ہے بروزر پہ بھی اے آئی والے جو فنکشن ہے وہ یوز کر سکتے ہو جیسے پیرامیٹر پروٹیکشن لائن کروسنگ ہو تو یہاں پر سائٹ پہ پکچر آ جائے گی اس کی ہر ایونٹ کی پکچر آتی جائے گی ایس ایم ڈی کی نہیں آتی پیرامیٹر پروٹیکشن کی آتی ہے پیرامیٹر پروٹیکشن کی پکچرز لائیو میں تو آئیں گی آئیں گی ویب بروزر پہ بھی آپ آئیں گی ویب بروزر پہ پہلے نہیں آتی تھی اب ہم نے اے آئی پینل جو ہے لوکل سائٹ کے علاوہ ویب بروزر پہ بھی دے دی ٹھیک ہے کسٹم لے آؤٹ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا ڈیزائن کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو جو ہے آٹ کیمروں میں ایک کیمرہ بڑا دکھانا ہے تو آپ خود سے جو ہے اس کو کسٹم لے آؤٹ بنا سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں کسی چینل کو چھوٹا کر سکتے ہیں درمیان میں وینڈو بڑی کر لیں سائیڈوں پر ساری چھوٹیوں تو آپ کسٹم لے آؤٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ ہائی لائٹس ہیں اس کی پرانے این وی آر کے ساتھ ایس 3 کے ساتھ کر کمپیریزن کریں تو وہ آٹھ میگا پکسل تک تھا اور اس کی ایچ ڈی ایم آئی ٹین ایٹی تھی اب جو ہے وہ بارہ میگا پکسل سپورٹیڈ اور اس کے ایچ ڈی ایم آئی 4 کے ہے اور اس کے اندر ایس ایم ڈی چار چینل بھی اویلیبل ہے تو یہ جو ہے اس کے کی ہائی لائٹ فنکشن ہے اس کے بعد ایک اور سریز ہے جی این وی آر فورک 4000-4 کے ایس ٹو ایل سریز ہماری تھی جو مارکیٹ میں ابھی بھی کچھ لوگوں کے پاس اویلیبل ہوگی غالبا فولی طور پہ تو نہیں ریپلیس ہوا لیکن اب جو ہے پارشلی کہہ سکتا ہوں کہ مارکیٹ میں جو ہے یہ آنا شروع ہو گئے ہیں جو ریپلیسمنٹ موڈل ہے ریپلیسمنٹ موڈل کیا ہے اب آپ کو موڈل جو ہے بجائے اس کے فورک ایس ٹو ایل جو تھا ہمارے اب جو ہے آپ کو ملے گا 4000-4 کے ایس ٹری ٹھیک ہے اس کے اندر کیا اپ ڈیٹ کی ہے کیا فیچر ڈالے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا موڈل کیا بنے گا 41-0-4-8-16 فورک ایس ٹری پہلے فورک ایس ٹو ایل تھا ٹھیک ہے اب جو ہے اس کے اندر جو ہے آٹھ چینل دو میگا پکسل ایٹ اٹھ ٹائم جو ہے 30 fps یعنی فل ریزولوشن پر چلا سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ چار چینل چار میگا پکسل یا دو چینل فورکے یہ لائیو کی کپیسٹی ہے اچھا ڈیکوڈنگ ایویٹی پلی بیک میں چینج نہیں ہوتی میں نے اب بھی آپ کو ہوتا ہے ٹھیک ہے لائیو میں تو وہ اگر آپ سارے کے سارے بھی اگر آپ چلا دیں گے آٹھ میگا پکسل والے تو چل جائیں گے اور ریکارڈنگ بھی کر لیں گے کیونکہ اس کا یہ ہے کہ مقصد ہے کہ بینڈ ویڈ کے ساتھ ریکارڈنگ کرتا لوگ ہے اب بینڈ ویڈ اس کے پاس جو ہے اچھی خاصی ہوتی ہے آپ کے آٹھ میگا پکسل کو بھی آپ کے سارے کے سارے چینل آٹھ میگا پکسل لائیو میں بھی آ جائیں گے اور وہ آٹو سوچنگ کرتا رہے گا سب سٹریم کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اٹھا ٹائم دو چینل جو ہے جب آپ جو ہے بڑا کریں گے کسی سکرین پہ تو آٹھ میگا پکسل کا ایک کیمرہ جو ہے فل سکرین پہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہوگے اور پلی بیک میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دو چینل فور کے آپ اٹھا ٹائم دیکھ سکیں گے اس میں بھی دو ون اور دو ہارڈ رائیو والا جو ہے موڈل اویلیبل ہے اور بیس ٹی بی تک کی ہارڈ رائیو جو ہے اس میں ٹیسٹڈ ہے ٹھیک ہے ایک اور چیز ہے ہیٹروجینیس ویڈیو آٹ پور یہ تھوڑی دیر میں میں اگلی سلائیڈ میں بتاؤں گا کی کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایچ ڈی ایم آئی اور جو وی جے ہے اس کے اوپر سیپریٹ ویو چلا سکتے ہیں دو الگ الگ ویو چلا سکتے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ فنکشن ہے اور لائٹ سریز میں پہلے نہیں تھا اب اس والی سریز میں یہ ہم نے رکھ دیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر اے آئی فنکشن کون کون سے ہے اے آئی با ریکارڈر ایس ایم ڈی پلس ہے صرف اس میں بھی اور اے آئی با کیمرہ جو ہے اگر کیمرہ فیس دیٹیکشن والا کیمرہ لگاتے ہیں فیس ریکنیشن والا کیمرہ لگاتے ہیں پیرامیٹر پروٹیکشن والا کیمرہ لگاتے ہیں تو اس اندر کے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ یہ اس کا ریکارڈ جو ہے سیف بھی کر سکتے اور لائی بیو میں دکھا بھی سکتے پیپل کونٹنگ والا کیمرہ بھی سٹیرو انیلسل اور ہیٹ میں والا کیمرہ بھی چلا سکتے ہیں کتنے چینل چلا سکتے ہیں یہ آپ ڈیٹر شیٹ میں پڑھ سکتے ہیں اے آئی بی ریکارڈر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے اس میں ایس ایم ڈی پلس دونوں میں ہے 2-4-3 میں بھی ہے اور 4-4-3 میں بھی ہے لیکن جو پرفارمنس 4-4-3 کی ہے وہ جو ہے تھرڈ پارٹی کیمرہوں کے لیے بھی سپورٹڈ ہے لیکن 2-4-3 کی جو ایس ایم ڈی پرفارمنس وہ تھرڈ پارٹی کیمرہ کے لیے نہیں اویلیب اور جو اس کی miss target rate ہے 4% کیونکہ یہ fully intelligent chipset نہیں ہے اسی طرف 2-4-3 بھی جو ہے fully intelligent نہیں ہے fully intelligent ہمارا minimum 2-2 ہاتے ہیں اس میں e-ptz کا function بھی ہے آپ fisheye camera لگا سکتے ہیں اس کو divide کر سکتے ہیں اس کو different types میں ٹھیک ہے تو یہ e-ptz جو camera support کرتے ہیں اس کو اندر division بنا سکتے ہیں cameras میں e-ptz function especially fisheye cameras easily کر سکتے اس کے پاس یہ بھی dual light cameras supported schedule پہ بھی کر سکتے ہیں اور events کے ساتھ بھی configure کر سکتے ہیں heterogeneous video output میں بھی بتا رہا تھا HDMI پہ camera دیکھتے ہیں اور vj سے configuration کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس scandry اور main screens میں divide کر سکتے ہیں ایک screen main ہوگی ایک sub screen ہوگی لیکن vj کے اوپر جب آپ right click کر کے mouse بھی لے جا سکتے ہیں اور وہاں پر چھوٹی تھوڑی بہت ہم نے ادھر بھی setting رکھی ہے جیسے menu کھلتی ہے واپس mouse کو سوچ کرنا اس کے بعد ptc moment کو second screen کے اگر ptc چل رہے تو اس کے اوپر الگ سے mouse لے جا کے اس کو وہیں سے command دینا main سے نہ آئے تو دونوں کی screen کے اوپر mouse سچ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بڑا interesting چیز ہے دونوں کو آپ use کر سکتے at a time اور دونوں پر الگ لگ view لے سکتے ہیں کیمرہ بھی ہو کیمرے نظر آتے ہیں ہاں اس میں یہ ہے کہ ایک چینل میں bound ہو جاتے ہیں تو آپ کسی کیمرے کو بڑا نہیں کر سکتے یہ zero چینل ہوتا ہے بہت سکتے اور جو ہے آپ کے web browser کے live میں بھی دکھا سکتے اور play back میں اس کی AI search میں بھی دکھا سکتے ہے اس کے بعد اس میں بھی custom layout option آپ اپنی مرضی custom layout بنا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی customize کرنا ہے اپنے view کو وہ save ہو جائے سپلیٹ جو آپ کے اس میں save ہو جائے گا custom layout کے نام سے supplit save ہو جائے گا اور آپ اس کو اپنی مرضی سپلیٹ کو کریں گے تو اس ترطیب میں کیا میں آگے چار SMD پلس ہیں وہ چار چینل اس کے اوپر ہم نے ایڈ کر دیا سمارٹ فنکشن اے آئی بار recorder یعنی normal کیمرہ چار کیمرہ کو SMD بنا سکتے اب آجاتے ہیں تھوڑی سی انٹرسٹنگ چیزوں کی طرف اے آئی پہ اے آئی میں minimum جو 2- 2- 2 تھی اس سے تو آپ familiar تھے XVR میں بھی نظر آ رہی NVR میں بھی نظر آ رہی NVR 4000 EI کیا ہے اس میں model کیا ہوگا 448 16 EI آپ نے کیا کرنا ہے جو 5 سریز کے جو کسٹمر سوچ کرنا اس کے اوپر اس کی bandwidth 320 تو نہیں ہے اس کی bandwidth maximum 256 پور کے S3 والے maximum bandwidth 144 اور NVR 4000 EI ہے اس کے اندر 42 EI ان کی bandwidth 256 ہے اور 41 EI کی 256 ہے اس کے اندر آپ کے پاس maximum channel capacity available 32 channel تک ہے اور 8 hard drives تک model available ہے اس سریز میں اس کی decoding ability ہے 16 channel 2 megapixel at a time live view میں یا playback میں 4 channel 4 k at a time live view میں یا playback میں view میں again یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ 4 سے زیادہ چلیں گے نہیں live view میں stream switching کے ذریعے کر لے گا لیکن playback at a time 4 4 k channel نہیں چل سکتے تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا اگر میں 4 camera 8 megapixel چلانے ہے تو NVR 2 dash 4 s3 والا جو model ہے کوئی بھی وہ چل جائے گا تو 21 0 4 پہ 4 camera 4 k والے چل جائیں گے میں کہوں گا چل جائیں گے ہاں یہ ہے کہ playback میں at a time ایک channel چلے گا اگر میں یوں کہوں کہ customer کہتا ہے کہ 32 camera ہے اور مجھے full resolution پہ play back بھی دیکھنا تو live view کا ایک حل بھی ہوتا ہے میں نے بولا تھا at a time 16 16 16 16 کے دو tour چلا سکتے 16 آئے پہلے اور کچھ تیر وہ رکھیں اس کے بعد 16 اور آج ہیں اب دیکھیں at a time 16 آرہے ہیں تو اس کے اندر سوچنگ میں ہو اور ایک چیز جو نئی ایڈ ہوئی ہے چار کیمرے anpr والے ai by camera سے بات ہو رہی ہے ai recorder نہیں کہ normal camera سے anpr وہ نہیں ہوتا کسی بھی anpr پہ نہیں ہوتا anpr جو by anpr تو یہ چار camera anpr والے بھی اس anpr میں تو minimum anpr camera کے لئے جو anpr required ہے 4000 ai کا کوئی بھی model quick pick آپ کو already بتال تا ہوں کہ quick pick کیا ہوتا ہے quick pick ہوتا ہے کہ آپ کی motion کے ساتھ اس کے colors کی information save recording میں human اور گاڑی کی کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تاکہ آسانی سے آپ filter out کر سکتے targets ریڈ ٹی شیئٹ والے ڈھونڈ رہے تو ریڈ ٹی شیئٹ والوں کو analysis کر پلی بیک میں سے نکال کے لئے ہے تو یہ اس کی accuracy زیادہ ہوتی ہے سمارٹ motion detection سے بہتر ہوتا ہے یہ اور سرچ جو ہے آپ کا mechanism پلی بیک فائنڈ کرنے کا investigation کرنے کا وہ بہت زبردست ہو جو ویکل کی extraction جو data ہے اس کو save کرتا ہے اپنے پاس اور اس کو identify کرتا ہے بعد میں جب آپ سرچ کرتے ہو ٹھیک quick pick میں solution کیا ہوتا ہے اس میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک nvr لگاتے ہیں اس کے اندر 3 series کا s2 والا camera s2 والا نیا series کا یا پھر sd 4 9 5 a 6 g b ptz series جو ہے یہ والی series ہیں ان کے اوپر جس میں quick pick option data sheet میں mention ہوگا وہ اس کے ساتھ compatible اور آپ چلا سکتے ہیں بڑا interesting function ہے اس کے اوپر میری video بھی available اگر آپ نے نہیں دیکھتی تو میری چینل پہ quick pick versus echo pick جو ہے وہ video آپ search کر سکھیں اس کے بعد آج last topic B series میری favorite series nvr 5000 آپ لوگوں کی پہلے forecast 2 favorite series تھی اب وہ update ہو گئی ہے 5000 ei کے اوپر اس کی maximum bandwidth پہلے 320 ہوتی تھی forecast 2 میں اب اس کی bandwidth ہو گیا 384 تو اب nvr 6 والے customer یہاں پہ اس series پہ بیش سکتے ہیں اور اس میں maximum channels available 64 hard drives maximum 16 hard drives available ہیں اور ہر hard drive 16 TV تک supported ہے اس کی decoding ability 32 channel 2 megapixels at a time چلا سکتا ہے اس کے بعد 8 channel at a time 8 megapixels کے live view یا playback میں آپ دیکھ سکتے ہو synchronized یا اس کے اندر ایک اور option بھی ہے 2 channel 32 megapixels کے کیمرے بھی آپ اس پہ چلا سکتے ہو تو اس کے اندر اتنی ability ہے کہ اس کو decode کر سکتے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر 32 cameras کی جو مللہ کہ 32 کے 32 cameras کی جو access ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہو 8 megapixels 32 کے 32 چلا سکتے ہو اس کے اندر اس میں capacity ہے اے 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 recorder کی performance کتنی ہے اس کی اگر normal camera ہو تو 8 channel SMD چلا سکتے ہو یا 4 channel parameter protection یعنی iOS چلا سکتے ہو یا دو camera پہ کسی بھی on whip بھی ہو سکتے دعویہ کا بھی ہو سکتے تو اس کے اوپر آپ دو channel بھی FR کر سکتے ہو اب میں آپ کو ایک catch بتاتا ہوں جو میں نے شروع بتا تھا AI camera plus AI wallah NVR لگاؤ گے تو کیا game ہوگی وہ یہ ہوگا کہ AI recorder میں 2 channel FR 5000 میں اور 4000 میں ایک channel FR تھا اگر میں لگا دوں فیس detection والا کیمرہ لگا دوں تو چار series والے 4000 EI اس میں 8 camera fr بن جائیں گے اور اس کے ساتھ اگر face detection والا camera لگائیں 5000 series کے ساتھ تو آپ 16 camera maximum fr کر سکتے ہیں یہ cost effective ہوگیا NVR AI والا camera fd والا دونوں AI بن گئے تو آدھا کام NVR کرے گا آدھا کام کیمرہ کرے گا load divide ہو جائے اور resources بڑھ جائیں performance بڑھ جائے گی اور اس کے اندر 5000 کی series کے اندر آٹھ کیمرے NPR کے supported ہیں اس میں میری mistake اشتر میں اس کو track کر لوں گا 8 channel NPR 5 series میں 4 channel NPR والا camera چل سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا session میں کوشش کی جتنا آسان طریقے سے بار بار ریپیٹ کر کے بتاؤ آپ کو چیزوں سے introduce کروں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو understanding آپ کی پہلے بھی ہوگی لیکن آج میں کوشش کیا تھوڑا سا آسان اور briefly introduce کروں اس کے بعد ہم اپنی خوبصورتی سے product کو design کر سکیں solution کو design کر سکیں اور customer کو demand کے مطابق products دے سکیں ہم ٹھیک ہے تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ comments میں ضرور feedback دیا کریں اس شریف کے ساتھ لرننگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں feedback دیں میرے لئے دعائیں بھیج دیا کریں کم سے کم ٹھیک ہے تو مجھے حسلہ ہوگا تاکہ میں آپ مزید training اچھے طریقے سے بنا سکوں آپ کے لئے content زیادہ سے زیادہ بنا سکوں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے channel ابھی تک نہیں subscribe کے وہ میں اپنے موبائل جو ہماری دھاوی کی partner ہے اس کے اوپر synchronize کر کے ایک course بنا رہوں رمضان certification course ٹھیک ہے تو آپ اگر یہ lecture regularly attend کر رہے ہیں تو اس کو repeat کریں اور میں اس کا ایک exam ڈالوں گا اسی app کے اندر ہی online exam ہوگا in the end of جب یہ course ہم ختم کریں گے 10 یا 12 lectures ہوں گے اس کے ٹھیک ہے تو ہم cctv کا الگ کریں گے intelligent building کا الگ کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی product ہوگی اس کا الگ کریں گے تو cctv کا exam جو ہے میں جب ڈالوں گا تو اس آتے ہیں ان کو ہم ایک certificate بھی as a memory جو ہے اس کو reward کریں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی working کر رہا ہوں ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے اس کو certification program میں بنائیں گے تو لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا لوگ سیکھ بھی زیادہ چاہیں ٹھیک ہے تو انسٹاللرز اپنے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ کر سکتے ہیں ورڈس پہ میں بھی کوشش کر رہا ہوتا ہوں لیکن اجازت چاہوں گا کہ نیکس ٹائم تک کے لیے آپ کے لئے کچھ اچھا اور نائے ٹاپک لے کیا ہوں گا دعا میں یاد رکھئے رمضان کی نعمتیں اسی طرح مزید سے مزید بھرکتیں جو ہے اس مہینے کی ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں اللہ حافظ